اینٹی ٹیرسٹ اوپریشنز کی کاروائی 2020 کے دوران چل رہی ہے اس میں آج فیر ایک کام جائب اوپریشن شیر آباد ترال میں ہوا جس میں ہجب المجائدین کے تین ٹیرسٹ مارے گئے حماد خان کے اس ایریہ میں مارے جانے کے بعد جو سب سے خطرناک پیرسٹ وہاں پر اوپریٹ کر رہا تھا اور جس نے ہجب المجائدین کی اس جگہ میں کمانڈ لی تھی جہانگیر وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو راجہ مقبول اور تیسرا صدات دو ترال کے رہنے والے ہیں اور تیسرا بج بہارہ کا رہنے والا ہے کافی بڑی تعداد میں ان سے اسلہ اومنیشن بھی پکڑا گیا ہے جانگیر کھونکھار قسم کا تنکی رہا ہے اور اس نے راجہ مقبول کے ساتھ کم سے کم آٹھ ایسی ٹیرر وارداتوں کو انجام دیا جن کی وجہ سے علاقے میں بہت زیادہ خوف اور ٹیرر کا محول تھا دو سیولین کلنگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اس نے راجہ مقبول کے ساتھ مل کے کری مراجدین جرگر کی کلنگ ہوئی تھی اس میں جے شامل تھا اور اس کے علاوہ گلام نبی میر جو ترال کے رہنے والے ہیں سیولین اس کی کلنگ کی تھی اس میں بھی جے شامل تھا اس کے علاوہ جب ایبروگیشن آف تری سیونٹی کے بعد کا جو محول رہا اس کے دوران کیمس کی شاپ کو آگ لگانا ایک ٹرک کو جلانا جگہ جگہ پر تھرٹننگ پوشٹرز لگانا اور لوگوں کو دھمکیاں دینا لوگوں کی مارپیٹ کرنا ایک مسجد کو آگ لگانا جو امیر آباد ترال میں مسجد کو آگ لگی تھی وہ بھی اسی کا کارنامہ تھا اس کے علاوہ پولیس کے جوان پر اٹیک کیا اور آرمی کے جوان پر بھی ایک جگہ پر اٹیک کیا اس طرح کی اور بھی بہت ساری کاروائیاں جس میں جانگیر جس کو عمر مختار بھی کہتے ہیں جو اچم کا کمانڈر تھا اور اس کے ساتھی اداجہ عمر مقبول جو لرگا ماترال کا رہنے والا ہے دونوں نے ملکے کی تھی اور پچھلے کچھ عرصے سے صدات جو بج بہارہ کا رہنے والا ہے وہ بھی اس ٹیرر آؤٹفٹ کا حصہ بنا تھا اور وہ بھی بہت ساری کاروائیوں میں شامل تھا کل ملا کے ابھی تک جو ٹوینٹی ٹوینٹی کا انٹی ٹیررسٹ اپریشنز کا سلفلہ ہے اس میں دس کے قریب کامجائب اپریشن ہوئے جس میں دو اپریشن جمعوں میں ہوئے اور آٹھ اپریشن ہمارے جہاں کشمیر میں ہوئے دونوں جگہ پہ ملا کر کے انیس ٹیررسٹ جہاں پر نیوٹلائز کیے گئے کشمیر میں اور چار ٹیررسٹ جو ہیں وہ جمعوں ریجن میں مارے گئے اس کے علاوہ جو ٹیرر موڈیولز آپ جانتے ہیں کہ پتا پارک میں گنیڈ ہوا تھا تو اس میں تین لڑکے پکڑ لئے اس کے بعد جہاں گنیڈ فینکنے والا ایک گروپ آیا تھا شیرگڑی ایریا میں وہ بھی پورے کا پورا گروپ پکڑ لیا اس سے پہلے پانچ لوگ جو جیش محمد کے ساتھ وابستہ تھے شرنگر سٹی کے اندر انہوں نے لگ لگ جگہ پہ گرنیڈ فینکے تھے اور بہت بڑا اسلام نیشن یہاں پر لاکر کے شہر میں جمع کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک فدائن ویسٹ بھی انہوں نے اپنے ساتھ لائی تھی جس کا میں پہلے جکر کیا تھا پہلی کانفرنس میں کہ اس طرح کا کوئی فدائن کاروائی کا سلسلہ جو ہے وہ شبی جنوری کے آس پاس انہوں نے پلین کیا تھا اس کے علاوہ جو او جی ڈبلیو جو ان کا سپورٹ سٹیکچر ہے جو ان کو مدد کرتے ہیں ان کے روج مراہ کے کام کاروائی میں چالیس کے قریب وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں مگر اس کے ساتھ جو ایک سکھد بات جو اچھی بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے جو گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں کو یہ کہہ کے نکلتے ہیں کہ ہم لوگ تیرس بننے کے لئے جا رہے ہیں اس طرح کے آٹھ لڑکے ہم لوگ واپس لا کر کے فیملیز کے ساتھ جنائٹ کر چکے ہیں جو بہت اچھی بات ہے اور اس کے دوران جو ملٹن سرنکس کو جین کرنے والوں کی تعداد ہے وہ بھی پہلے کے مقابلے میں اب نہ کے برابر ہے بہت کم ہے یہ بھی ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے بہت اچھی بات ہے دوسری جو اچھی بات ہے کہ آپریشن کے دوران بے شک ٹیرس کا نقصان ہوتا کیونکہ ایکسچینج او فیر میں ٹیرس اور فورسز دونوں طرف فرم نے سامنے ہوتی ہیں مگر کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کسی طرح کا کسی صورت کا کسی بھی آپریشن میں نہیں ہوا یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو آپریشن کا سلسلہ ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہے اور بھی تسلی کی بات ہے کہ جہاں پر دکان بگنس ٹریفک سب چیزیں معمول کے بطابق چل رہی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے عوام کو ان کی جو روٹین کی چیزیں ہیں روٹین کی لائف میں نارمل طریقے سے چلے اس میں خولیس کی طرف سے فورسز کی طرف سے جتنی مدد کر سکے مدد کریں فورسز بہت اچھے سے ریسپونسیبل طریقے سے اپنے آپ کو کننکٹ کر رہی ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے ایل سی کے اوپر سیز فائر وائلیکشنز کا سلسلہ جو برابر ایرسے سے اور پہلے کے مقابلے میں سیز فائر وائلیکشنز بہت زیادہ بڑی ہیں اس طرح کی حرکتیں ابھی بھی جاری ہیں کل بھی گھگوال کے ایریا میں کٹ ہوا میں پاکستان کی طرف سے ایک ڈرون ہمارے ٹیٹری میں آئی تھی جو لگ پگ گیارہ سے بارہ منٹ بی ایس ایف کی پکٹ سے اوپر سے کروز کری بی ایس ایف نے جوابی کاروائی میں جب فیرنگ کری تو انہوں نے ڈرون کو واپس وہاں سے وڈرا کیا ہے اس طرح کی حرکتیں جو ہے ابھی اس ایریا میں چل رہی ہیں سیز فیر کی وائلیشن میں دو چار روج پہلے رجوری پنچ کے سیکٹر میں سیبلین کیجولٹی بھی ہوئی اور آرمی کا جوان بھی شہید ہوا اس طرح کی حرکتیں بھی پاکستان کی طرف سے چل رہی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ باجابتہ جو ایل سی کو ایکٹب رکھیں ایل سی کو گرم رکھیں اور بارڈر کو گرم رکھیں اور سیز فیر وائلیشن کے دران پیریس کو جہاں پر ادھر سے پشن کریں روٹا میں جو انکاؤنٹر ہوا تھا اسی روز ہیرانگر ساما کی بیلٹ سے یہ ٹیرٹ آوٹ ٹیرس گروپ جو ہے وہ کروس کر کے اس طرف آیا تھا اور تینوں کے تینوں اس میں مارے گئے تھے جو ٹرک کا ڈیور اور کنڈکٹر ان کو جہاں پر لے کے آ رہے تھے وہ اس میں جندہ پکڑے گئے تھے اس کے بعد این آئیے کو کہ اس کی تپتیش دی گئی اور تپتیش ابھی بھی روا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ جے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی طرف سے اچھی خاصی کوپریشن سب جگہ پر مل رہی ہے لائنڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں اور جہاں کے جو حالات ہیں ان کو اور بہتر کرنے میں اس کے لئے ہم اپنے لوگوں کو اور آپ سب کو شکریہ ہمارے 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 ہ